اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پری اکلمسیا پری اکلمسیا دراصل میں حمل کے دوران یا جو پرگننسی ہے اس کا ایک کمپلیکیشن ہے جس میں ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نقصان پہنچ رہا ہے آرگن سسٹم کو خاص طور پر گردوں کو اور جگر کو اس کا خطرہ زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے حمل کے دوران جب حمل بیس ہفتے سے بڑھ جاتا ہے یہ ایک ایسی حالت ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے علامات کی طرف آتے ہیں کہ پری اکلمسیا میں کیا علامات ہوتی ہیں تو پہلے نمبر پر ہے ہائی بلڈ پریشر اس میں جو بلڈ پریشر ہوتا ہے تو زیادہ تر ون فورٹی بائی نائنٹی یا اس سے بھی بڑھ سکتا ہے دوسرے نمبر پر یورین میں پروٹین کو ڈیٹیکٹ کرنا اور یہ زیادہ تر جو روٹین اگزیمنیشن ہوتی ہے یورین کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو پری نائٹل یورین ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس میں پتہ لگ سکتا ہے کہ پروٹین کی جو مغدار ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے دوسرے نمبر پر سویلنگ جو ہاتھ اور پاؤں ہیں اس میں سوجن آ جاتی ہے ایڈیما ہو جاتا ہے اور اکثر کیسز میں پریگننسی کے دوران یہ نارمل بھی ہوتا ہے اگلی جو علامت ہے وہ ہے سیویر ہیڈک اس میں مسلسل طور پر سر کا درد ہوتا ہے اور یہ سر کا جو درد ہوتا ہے تو یہ عدویات استعمال کرنے کے بعد جاتا بھی نہیں ہے مسلسل طور پر موجود ہوتا ہے پریگنسیہ میں اگلی جو علامت ہے وہ ہے ویجن چینجز آنکھوں کا دندلہ پن لائٹ سنسیٹیوٹی یا پھر آنکھوں کے سامنے سپارٹس کا آنا اگلی علامت ہے ابڈومنل پین ابھی بات کرتے ہیں رسک فیکٹرز پر جو کہ پری اکلمسیہ کے لئے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ کیا ہیں جس کی وجہ سے جو پری اکلمسیہ ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے نمبر پر ہے فرس ٹائم پرگننسی وہ خواتین جن کی عمر بیس سال سے کم ہو یا پینتی سال سے زیادہ ہو تو ایسے خواتین میں پری اکلمسیہ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوسرا جو رسک ہے وہ ہے ملٹیپل پرگننسیز یا اگر دو بچے ہوں پیٹ میں یا اگر تین ہوں تو ایسے خواتین کو بھی پری اکلمسیہ کا خطرہ ہوتا ہے تیسرا جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے ہسٹری آف پری اکلمسیہ یعنی اگر اس سے پہلے کی پرگننسی میں اگر پری اکلمسیہ ہوا ہو تو ایسے خواتین میں دوبارہ خطرہ ہوتا ہے پری اکلمسیہ ہونے کا چوتھا جو خطرہ ہے وہ ہے کرانک ہائپرٹینشن یعنی کہ اگر پہلے سے اس خاتون کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو ایسے خواتین کو بھی خطرہ ہوتا ہے پری اکلمسیہ کا پانچہ جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے اگر باڈی ماس انڈیکس بی ایم آئی ہائے ہو تو ایسے میں بھی خطرہ ہوتا ہے پری اکلمسیہ کا چھتا جو خطرہ ہے وہ ہے کچھ میڈیکل کنڈیشنز کا ہونا جیسے کہ اگر مریض کو پہلے سے ڈائیبیڈیز ہو یا اگر کڈنی ڈیزیز ہو تو پھر بھی خطرہ رہتا ہے پری اکلمسیہ ہونے کا ڈائیگنوزز پر بات کرتے ہیں کہ پری اکلمسیہ کی تشخیص کیا ہوتی ہے تو اس میں جو پری نیٹل چیک اپس ہیں ریگولر وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جس میں جو خاتون ہے اس کا بلڈ پریشر لیول چیک کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یورن جو ٹیسٹ ہے وہ کیا جاتا ہے کہیں اگر بلڈ پریشر ہائے ہو یا پھر اگر یورن میں پروٹین کی مقدار زیادہ آ رہی ہو تو اس کے بعد کچھ اضافی ٹیسٹ بھی کیا جاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے اورگن فنکشن کا ٹریٹمنٹ آف پری اکلمسیہ پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے مونیٹرنگ مادر اور جو بیبی ہوتا ہے اس کی کلوز مونیٹرنگ ہونی چاہیے اور کی جاتی ہے دوسرے نمبر پر میڈیکیشنز اس میں انٹی ہائپٹینسیوز دیے جاتے ہیں تاکہ جو ہائی بلڈ پریشر ہے اس کو مینج کیا جا سکے اس کے علاوہ مگنیشیم سلفیٹ دیا جاتا ہے سیجرز کو روکنے کے لیے جٹ کے روکنے کے لیے اگر کہیں پری اکلمسیہ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اکلمسیہ ہونے لگتا ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہے ڈیلیوری آخر میں جو اس کا واحد اور حتمی علاج ہوتا ہے وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے خاص کر اس حالت میں جب کنڈیشن جب حالت بہت شدید ہوتی ہے اور بہت زیادہ خطرہ موجود ہوتا ہے کمپلیکیشنز پر بات کرتے ہیں پری اکلمسیہ کی تو اس میں جو سب سے پہلے نمبر پر جو پیچیدگی ہے وہ کہلاتی ہے اکلمسیہ اگر علاج وقت پر نہ ہو پری اکلمسیہ کنٹرول نہ ہو تو اکلمسیہ ہو سکتا ہے اور اس میں مریض کو شدید جٹ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے اورگن ڈیمیج جس میں جن آرگنز کو نقصان پہنچتا ہے وہ ہیں گردے جگر اور دماغ تیسرے نمبر پر ہے بچہ دینی سے جو پلیسنٹا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے چوتھے نمبر پر ہے وقت سے پہلے بچہ پیدا ہو سکتا ہے یا پھر ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی گروت ہے وہ رک جاتی ہے وہ نہیں ہوتی بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہماری چینل ایمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ